گجرات میں دریائے چناب کے کنارے جشن بہارہ فوڈ میلا سجایا گیا جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کی کسیر تعداد نے شرکت کیا اور خوب انجائے کیا گجرات سے سید عبدالی کے ریپورٹ دیکھئے گجرات میں دریائے چناب کنارے جشن بہارہ فوڈ میلا سجایا گیا فوڈ میلے کی رنگا رنگ تقریب کا آغاز فضاء میں گوبارے چھوڑ کر کیا گیا مہمانوں کا استقبال گوڑا ڈانس سے کیا گیا میلے میں مرد و خواتین بچوں سمیت بڑی تعداد میں فیملیز نے شرکت کی جن کے لیے سو سے زائد پنجابی سندھی بلوچی کھانو کی ڈشز رکھی گئیں جنہوں نے دیسی چائنیز باربی کیو سمیت چٹ پٹے کھانو پر ہاتھ ساف کیے اس دوران بچوں نوجوانوں میں کھانے کے مقابلے بھی کروائے گئے اور وینر کو تحائف سے نوازا گیا بچوں کی دلچسپی کے لیے پیٹشو اور شرکا کے لیے موسیقی کا بھی احتمام کیا گیا نامور فوق گلوکار سائن زہور نے کلام پیش کر کے سما بان دیا نوجوان ڈولوں کی تھاب پر جھوم اٹھے فوڈ میلے میں تاریخی نوادرات چوڑیوں گول گپے فیس پینٹنگ کی سٹالز ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنے رہے تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا جبکہ جشن بہارہ فوڈ میلے میں گجرات، سیالکورٹ، جیلم، لاہور، گجرانوالا، اسلام آباد سمیت دوسرے شہروں سے بھی فیملیز نے شرکت کی جنہوں نے مستقبل میں بھی ایسے شاندار ایونٹ اور تفریق مواقع جاری رکھنے کا مطالبہ کیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اس گھٹنزدہ محول میں ایسے فیملی ایونٹ کا انعقاد خوش آئند ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سید عبید علی روز نیوز قدرتی رنگوں کے حسین امتظار سے سمبل کے پھول نہ صرف درختوں کی خوبصورتی کو بڑھا رہے بلکہ شاخوں سے ٹوٹ کر گرنے سے زمین کی حسن کو بھی چار چاند لگا دیتے ہیں نسار ایمن خان کی یہ ریپورٹ دیکھے پہار کے موسم میں سمبل کے درختوں نے نیا سنگھار کر لیا پھولوں کا لباتہ اڑے سمبل کے پھول محول کا حسن بڑھا رہے ہیں موسم بدلتے ہی ہوای لڑکھڑائیں تو ڈالیوں سے گرتے نازک گلوں نے زمین پر خوبصورت سمبل کے پھولوں کی سید سجا دی سمبل کی پشاک سورک ہی نہیں نارنجی بھی ہے یہ پھول جب کھلتے ہیں تو بہت تعداد میں ہوتے ہیں جبکہ پتے بہت کم سمبل کے پھولوں سے نکلنے والی روئی تکیہ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے رنگدار درختوں کا خاندان محول کو پر کشش بنانے کے ساتھ آنکھوں کو بھی بھلا لگتا ہے جب بھی بہار آتی ہے تو ہر پھول اپنے اپنا رنگ دکھاتا ہے لیکن یہ سمبل کا پھول ہے یہ اپنی خوبصورتی آپ ہے مطلب کہ جب بھی یہ زمین پر گرتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے سمبل کے پھول جہاں خوبصورت لگتے ہیں وہیں اس کی خوشبو سانس اور الرجی کی بیماری کا سبب بھی بنتی ہے شاخ سے ٹوٹ کر گرتے سمبل کے پھول خود تو فنا ہو رہے ہیں مگر زمین کو زیورے گل سے مہکا رہے ہیں سمبل کے پھول کی ایک الگی پہچان ہے جب یہ زمین میں گرتا ہے بہار کے موسم میں جب یہ زمین پر گرتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے دیکھنے والے اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے بہار کے موسم میں سمبل کے پھول نہ صرف درختوں کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ ڈالی سے ٹوٹ کر گرنے سے زمین بھی سرخ اور نارنجی سمبل کے پھولوں کی چادر اوڑ لیتی ہے کیمرمنٹ شکیل احمد کے ساتھ نسار احمد خان روز نیوز فیصلہ باد اب روک کریں گے چشتیاں کا جہاں ہاتھ سے تیار کی جانے والی شہدود کی لکڑی سے بنائے جانے والی ٹوکریاں اپنی مثال آپ ہیں مگر اب ان کی جگہ پلاسٹک سے تیار شدہ ٹوکریوں نے لے لی ہے جس کی وجہ سے کارگروں کو کم آمدنی کا سامنا کرنا پر رہا ہے محمد احمد رفیق کی یہ ریپورٹ دیکھئے چشتیاں شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ہاتھ سے تیار کی جانے والی چیزیں تو لا تداد ہیں مگر شہدود کی لکڑی سے بنی یہ ٹوکریاں اپنی مثال آپ ہیں پلاسٹک کی ٹوکریاں مارکٹ میں آنے سے قبل ہاتھ سے بنائی جانے والی شہدود لکڑی کی ٹوکری مہنگے داموں اور زیادہ فرغت ہوتی تھی پچیس سے تیس سال پرانے بزرگ کارگر بھی مایوز دکھائی دیتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں اب ان مزدوروں کا گزارہ بھی مشکل ہونے لگا ہے ہمارا روزگار بہت ہی بہت مشکل گزارہ ہوتا ہے یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں دو تین سو روپیہ سے ہمارا گزارہ نہیں ہوتا لیکن یہاں سے بنی مضبوط پائدہ ٹوکریوں کو لوگ آج بھی دور دور سے گاڑیوں پر خریدنے آتے ہیں کارگروں نے حکومت سے بھی اپیل کی ہے شہدود سے بنائی جانے والی ٹوکریوں کے کارگروں کا کہنا تھا کہ اگر صوبائی اسمبلی میں ایم پی ایس کی تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے تو نئے پاکستان میں مزدور کو بھی وہی عزت اور وہی مقام دیا جائے جو نئے پاکستان میں امران خان نے ان مزدوروں سے اپنا وعدہ کیا تھا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد رفیق روز نیوز چشتیاں فقیر والی کے علاقے چک ایک سو بیس سکس آر کی اضافی بستی کا رہائشی گل نواز دو سال سے چار پائی پر پڑا ہوا ہے گل نواز اپنے گھر کا واحد کفیل ہے کہ ایک دن مزدوری کرتے ہوئے آنکھ میں سیمت کا کچھرہ پڑ جانے سے آنکھ خراب ہو گئی گل نواز کے بوڑے والدین نے وزر اعلیٰ پنجاب اور مخیر حضرات سے لخت جگر کا علاج کروانے کی اپیل کی ہے جمیل انجن کی یہ ریپورٹ دیکھیں چک نمبر ایک سو بیس سکس آر کی اضافی بستی کا رہائشی گل نواز دو سال سے چار پائی پر پڑا ہوا ہے گل نواز مہنت مزدوری کر کے اپنا رو اپنے والدین کا پیٹ پالتا تھا کہ ایک دن مزدوری کرتے ہوئے آنکھ میں سیمت کا کچھرہ پڑ جانے سے اس کی آنکھ خراب ہو گئی اور بہت بڑا فوڑا بن گیا گل نواز کے والدین نے اپنی ساری جمع پنجی اپنے بیٹے کے علاج پر لگا دی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا اب گل نواز کے گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے گل نواز کے بڑے والدین میں مزدوری کے قابل نہیں گھر کا واحد کفیل چار پائی پر پڑا ہوا ہے جب گل نواز کی والدہ سے بات کرنے کی کوشش گئی تو بیٹے کی بیماری کی وجہ سے وہ آبدیدہ ہو گئی اور ان سے بات بھی نہ ہو پائی گل نواز کے بڑے والدین نے وزیر علیہ پنجاب اور مخیرہ گارہ سے مدد کی اپیل کی ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکیں کیمرہ ٹین کے ساتھ محمد جویل انجام روز نیوز کیر والے میاب ہرکورڈر کے باہر پیپلز پارٹی کے کارکنان کے جانب سے نیجر ٹیوی چینل کے کیمرہ مین پر تشدد کے واقعے پر کوٹلی آزاد کشمیر میں جمہو کشمیر الیکٹرونک میڈیا فورم کے جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتشام حق کی ریپورٹ دیکھئے جمہو کشمیر الیکٹرونک میڈیا فورم کی جانب سے کوٹلی آزاد کشمیر میں نیجی ٹیوی چینل کے کیمرہ مین شہراز گردیزی پر ہونے والے تشدد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں فورم کے مرکزی صدر اور جرنل سیکرٹری نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر احتجاجی مظاہرے میں شریک فورم کے ممران نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نارے درز تھے احتجاجی مظاہرے میں شامل صحافیوں کا کہنا تھا کہ کیمرہ مین پر تشدد ناقابل برداشت ہے ازادی صحافت پر حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اگر شہراز گردیزی کو انصاف نہ ملا تو پوری صحافی برادری احتجاج جاری رکھے گی صحافی تمام طرح مسائل کے باوجود بھی عوام کو بہابر رکھتے ہیں اس طرح کے تشدد کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا کیمرہ مین شہزاد چپ کے ساتھ احتشام الحق روز نیوز کوٹلی آزاد کشمیر اس کے ساتھ ہی روز نگر کی اس بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی ابھی ایک پریکٹ جس کے بعد ہاتھ سے روں گے کلائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی 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 کائج آزم نے فرمایا آپ تعلیم پر پورا دہان دیں اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے ہماری قوم کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے موسیقی موسیقی یہ اپنی چوری اپنی کرپشن اپنی لوٹ مار کا پیسہ بچانے کے لیے پیش ہو رہے ہیں ہماری کوئی نفروں پیسان نہیں کر رہے ہیں قطر کے خلاف تو اس وقت ساری فضا بن گئی ہے اس کی بنیاد ڈونرڈ ٹرمپ نے اپنے دورے میں رکھی کہ حسین نواز کے بارے میں میں نے ایک بات کیلئی ہے تو جدہ میں ہی ان کے لوگوں نے ایک کونے پر دھیر لیا تھا الیکٹر ٹرمیزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ دومیسٹرک اور انٹرنیشنل پالیسیز اپارن پالیسیزی کہتے ہیں اس کو فارمیلیٹ کا نام واجے پاکستان یا جبیشری کی تذلیل کرتا ہے وہ نا اہل کا آتی جاتا ہے پاکستان کے اندر انڈر گراؤنڈ پارٹک کی کیوریفکیشن یا ان کو کلیننگ کے لیے کوئی لیجسلیشن ہی موجود دیں یہ آرام سے اپنا ایک حساب نہیں کرائیں گے یا تو ست کر کے بیٹھ لیں ادازم جو فیصلہ کرے ٹھیک ہے یہ ماننے والے نہیں ہیں اور سب کہتے تھے کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے جب پیچھے دیکھیں تو بڑھتا 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 کیا وہ تذلیل کے زمرے میں آتی ہے خدا کی قسم پاکستان میں اس سے بائزت طریقے سے کوئی انسان پیش ہی نہیں ہوا دیکھ یہ پروگرام انالسز ہر جمعیرات اور جمعہ کی شب آر بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر ہم دل ہے ہم دل ہے ہم دل ہے اس پر جم کے سائے کل ہم دل ہے ہم دل ہے ہندو رجو جی اگواں پر ذمہ داری پوری کریں گے لڑکیوں کی واضیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں ہمارے چنڈی کا رنگ سفید اور سب سے ہمیں اس چنڈی کی ورمت کو بحال رکھنا ہے وزیر اطلاعات فواد چودری کی پریس کونفنس کہا بھارت کو اکلیتوں کے حقوق کی بات کرنا زیب نہیں دیتا ہندوستان میں اکلیتوں کا جو حال ہے پوری دنیا جانتی ہے حالی کا پیغام بھیج رہا ہے یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے تو یہ خوش آئین بات ہے اور انہوں نے کہا کہ آئیے مل کر غربت کا مقابلہ کریں آئیے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور آئیے مل کر ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے برے سغیر میں خوش آلی آئے تو تحریک اصاف تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی عمران خان کا تو پہلے دن سے چھبیس جولائی کو یہی پیغام تھا کہ آؤ مل بیٹھ کر اپنے مسائل کو گفت و شنید سے تیہ کرتے ہیں بھارت اگر تیار ہے تو پاکستان کنا پہلے اس میں کوئی ہچکچاٹ سی ناب ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن تک مجھے یہ یہ جو ہے نا یہ اتار چڑھاؤ دکھائی دے گا وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی کہتے ہیں کہ 23 مارچ پر بھارتی وزیراعظم کا پیغام تبدیلی نہیں تو کیا ہے عمران خان نے پہلے دن سے مل بیٹھ کر مسائل کے حل کی بات ہی بھارت میں انتخابات کے عمل تک اتار چڑھاؤ جاری رہی گا ملتار میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان نے پہلی بھی آمن کو تحجی دی اب بھی دیں گے جاریت کی صورت میں پاکستان دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے ہم اپنا دفاع کریں گے اور باوکار طریقے سے کریں گے ہم ایک تھے ایک ہیں ایک رہیں گے ہم ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے ہم ایک ہیں ایک تھے اور ایک رہیں گے ہم اپنے ملکی مفاد میں ملک کے دفاع میں ہم سب اکٹھے ہیں کہ ہم ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے ہم ایک ہے انشاءاللہ ایک رہیں گے اور ایک ہو کے ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ ہم ایک ہے ایک رہیں گے ایک پاکستان رہے گا ہم ایک تھے ہم ایک ہیں اور ہم ایک رہیں گے ہم ایک ہیں حکومت کے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ ہم ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے پاکستان پائندباد پاکستان زنداباد موسیقی 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 ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستان سے پیار ہیں اور پاکستان ہمارا ہے ہم ہی ہیں اس کے محابد اس کے لیے جان بھی قربان ہے میں ہم مطروں کو یہ پیغام دیں چاہتا ہوں کچھ صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہم ہر اندرونی اور بیرونی شعالج کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں پاک آرمی ہم آپ کے ساتھ ہیں پاک آرمی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد مال روڈ راولپنڈی کی سنٹرل لوکیشن جہاں پر موجود پاکستان کے بھیترین ہسپتال اور فائم سٹار ہٹیلز جہاں سب کچھ ملے ایک ہی چھت دلی بیفوز کل کی زمانت راپے مال جہاں آپ کو ملے سستی اور میاری چیزیں تو وزٹ کرنا مت بھولیے گا راپے مال ایک دو ٹیم بیٹس کے نگجری اپارٹمنٹس اور سٹوڈیو فلیٹس پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں ایک ہی چھت دلے ملے تمام زریعت زندگی کیونکہ یہ ہے آپ کا اپنا راپے مال کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ابھی کال کریں اب جان لو تم سوچ لو لڑنا بہت آسان ہے لڑنا اگر چاہو گے ہم سے تو پھر مرنا تیرا آسان ہے بتلایا ہمیں ہے باپ نے بارود سے ڈرنا نہیں سکھلایا ہمیں ہم ماؤں نے تم خوب چیخو خوب کرچو برسنا تمہیں آتا نہیں ہم آندیوں کی ماند اٹھیں سبرون ڈالیں جب چلیں اور یاد رکھنا ہم ہی تھے ہم ہی تھے وہ مسلمانانِ ہند ہزار برس تک جس نے تیرے ہند کو مقبول رکھا اب دعوتِ غزنوی نہ دے اور دعوتِ غوری نہ دے اب دعوتِ شمشیری نہ دے اور دعوتِ تیموری نہ دے لوٹ آئے گا وہی دن جب پیڑیوں کی گونج ہوگی لرز اٹھے گا ہر شہر لڑزے گی تیری ہر گلی پھر وقت کی کھڑیاں تھمیں گے پھر سے گنیں گی ہزار برس پھر سے گنیں گی ہزار برس بارود سے ڈرنا ہمیں سکھلایا نہیں ہمار بارود سے ڈرنا ہمیں سکھلایا نہیں ہمار بارود سے ڈرنا ہمیں سکھلایا نہیں ہمارے سکھلایا نہیں ہمارا بارود سے ڈرنا ہمیں سکھلایا бой موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام روز کرینے کے ساتھ حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا مزبان آصف رضا شیخ ناظرین ہمارے بزرگ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دو طرح کے درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا توازن خراب کر دیتے ہیں ان میں سے ایک درد تو پاؤں کے انگوٹھے کا کہا کرتے تھے اور پاؤں کے انگوٹھے میں درد ہوتا ہے تو انسان چل نہیں سکتا تو اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور دوسرا درد کان کا درد ہے کان کا درد بھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کو برداشت کرنا انسان کے لیے خاصا دشوار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انسان کو جو باز کا شدید چکر آتے ہیں اس کی وجہ بھی کان کی انفیکشن ہو سکتی ہے ناظرین ناک کان اور گلہ ہمارے ایسے ازاں ہیں جن سے بکٹیریا اور وائرسز انسان جسم میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں ناک کان اور گلہ کے کیا امراض ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر زفر ربانی صاحب مہرے امراض ناک کان اور گلہ ہیں کنسلٹنٹ اینٹی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ڈاکٹر زفر ربانی صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اسود قیوم ڈاکٹر اسود قیوم صاحب بھی کنسلٹنٹ اینٹی ہیں اینٹی سرجن ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم برائے راست آپ سے مخاطب ہیں آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کی ٹیلیجن سکرینز پہ موجود ہے میں اس کو دھورا رہا ہوں 051-233-1678 آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ ہمارے ڈاکٹر صاحبان سے بات کرنا چاہتے ہیں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب مفتقوں کا آغاز کرتے ہیں کان کا میں نے ذکر کیا تو کان ہی سے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کان کے جو اندر انفیکشن ہوتی ہے یہ تو کچھ سمجھ جاتی ہے لیکن بات کر کان کے آوٹر حصے پہ بھی انفیکشن ہو جاتی ہے اس کی کیا ریزمز ہوتی ہے بلکہ ہم اس کی ایک سلائیڈ دیکھتے ہیں پروڈیسر صاحب اس کی سلائیڈ دکھائیے کان کے بیرونی حصہ ہے اس کی اوپر انفیکشن کا ہونا کان کے باہر کے حصے میں مختلف وجہ سے انفیکشن ہو سکتی ہے اور اس میں سب سے کامن وجہ یہ ہے کہ جب کان کو کوئی چوٹ لگے یا خاص طور پر بچیوں میں یا خواتین میں جب وہ کان چھیدنے کے لیے اگر صاف اوزار استعمال نہ کیا جائیں تو کان کی انفیکشن نہ صرف کان کے باہر والے حصے میں بلکہ بعض وقت یہ جو مرکنی ہڈی ہے اس کے اندر بھی جا سکتی اور خدا نہ خاصتہ یہ ایسے مریض جن کو شوگر بھی ہو تو یہ کافی خطرناک ثابت ہوتی ہے اور اسے کان کی پوری شکل خراب ہو جاتی ہے سب سے یہ بڑا کامن سی بات ہے ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ فٹ پاس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ناک کان چھدوا لیں اور کیا لوگوں میں بالکل آویرنس نہیں ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا میرا خیال ہے شاید ان کو اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہے کہ کان جب خراب ہو تو کیسا ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہے اسے سویر پرورمز جیسے ایچ ای وی ہے یا ہیپیٹیٹس سی وغیرہ ہے وہ بھی اس میں ساری وہ بیماریاں جو خون کے ذریعے پھیلتی ہیں وہ اس قسم کی کان میں سراغ کرنے سے ہو سکتی ہیں تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور خاص طور پر سڑکوں پہ یا دکانوں میں اتنا احتیاط کے باوجود جب آپریشن تھیٹر میں جہاں سب آلات پوری طرح اسٹرلائز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی انفیکشن ہونے کا کئی دفعہ چانس ہوتا ہے تو سڑک پہ تو یا دکانوں میں تو بلکل تو رکھ سب کیا کرے خواتین نے کان تو چھدوانے ہیں پھر بجائری کیا کرے وہ کسی بھی ڈاکٹر سے یہ کام کروا سکتے ہیں کوئی کلینک ہو جہاں پہ اس کے ساہ سو ترے جگہ بھی ہو اور آزار بھی اچھا ڈاکٹر بھی یہ فیسیلٹی پروائیڈ کر سکتا ہے جی بالکل ڈاکٹر بھی یہ کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب آٹریئر کی ہم نے بات کی اگر میڈل ڈیئر میں ہماری انفیکشن ہوتی ہے تو اس کی کیا علامات آتی لیکن ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں وہ ایک جنرل پرگک کی جو ہاؤ کے لئے تو اس میں کچھ سمپل سمپل باتیں یہ ہے کہ جو کان کی جو جلد کی درد ہے وہ کان کے کو اگر ہلایا جائے تو اس سے پیشنٹ درد محسوس کرے گا اگر یہ پیشنٹ درد محسوس کرتا ہے کان کی مومنٹ کے ساتھ تو اس کو سمجھا جائے کہ یہ کان کی سکن کے یا آوٹر ڈیئر کی انفیکشن ہے جو میڈل ڈیئر کی انفیکشن ہے یہ عموما زکام کی بات ہوتی ہے یا گلہ خراب ہونے کے بعد اور اس کا انسیڈنس جتنی کم عمر ہو اس میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کا جو سیریسنس ہے اگر ہم میڈل ڈیئر کی اور ایکسٹرنل ڈیئر کی کمپیر کریں تو جہاں پہ ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ اس میں ڈیفارمٹی آ سکتی ہے تو اس میں بھی ڈیفارمٹی اس طرح آ سکتی ہے کہ جب اگر خدا نہ خواستہ کان کا پردہ پھٹ جائے پیپ کے پریشر کی وجہ سے تو وہ لائف لانگ اس میں سوراک رہ سکتا ہے اور اس کی جو ڈیئر کی پرولم ہے کہ ہمیشہ کان کو پانی سے بچانا جب زکام ہوگا تو وہ دوبارہ کان خراب ہوگا تو یہ اس کی انپیکٹ ہے اگلی سلائیڈ دکھائیں جی ذرا میں باٹس اب یہ مت پایا جاتا ہے کہ کان میں اگر انفیکشن ہو گئی ہے یہ کان خراب ہو گئی ہے تو یہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے چند دنوں میں تو ایسا ممکن ہے دیکھیں اگر ہم کہیں انفیکشن کا تو ایک زمانہ تھا جبکہ کوئی دوائیاں نہیں ہوتی تھی تو ٹھیک ہونا اگر صرف درد کا ختم ہونا ہے تو یس ٹھیک ہو سکتے ہیں جس میں لیکن میں نے کہا کہ اگر پراپلی ٹریٹ نہ ہوں اگر ایکسٹرنل یئر کی بیماری ہے وہ ڈیفارمٹی کر سکتی ہے میڈل یئر کی بیماری ہے وہ کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے وہاں سے انفیکشن دماغ کو جا سکتی ہے وہاں سے انر یئر میں جا سکتی ہے وہاں سے مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی آگے حد تک وہ پھیل سکتی ہے تو اس لیے بروقت علاج کرنا اور مورڈن سائنس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی مورڈیٹی اور مورٹیلیٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بڑا فرق پڑا ہے اور جساں میڈلی انفیکشن میں بات کریں ایک صرف کان سے پی پانا آپ یہ سمجھیں کہ کئی جو لوگ سائکیٹرک ہوتے ہیں جن کو سائکیٹرک شکایات کے ساتھ پریزینٹ کرتے ہیں ان کا اینٹی اگزیمنیشن کرایا جاتا ہے کہ کہ کہیں کان سے کوئی فوکس آف انفیکشن تو نہیں جو کہ برین کی طرف چلا گیا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ ایب نوملی بیہیو کر رہے تو یہ سب چیزیں مدے نظر رکھیں چاہیے یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند دنوں میں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو فوری کنسلٹن سے مشورہ کرنا چاہیے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ کو جب آج کل کے زمانے میں میڈیکل فیسیلیٹیز ایزیلی اویلیبل ہیں تو یہ کوئی دوسری سوچ نہیں ہے کہ خود خود ٹھیک ہو جائے گا ہر کان کا ایکسٹرنل یئر ہو میڈل یئر ہو انٹرنل یئر ہو اس کی کامٹیکیشنز ہیں اور اگر وہ علاج نہیں کرائے گا تو وہ لانگ ٹرم ہو سکتی میں چھوڑی سی بات ہوں کہ صرف آپ کان کے پردے کے سراغ کی بات کریں اگر وہ ٹائملی ٹریٹ ہو جاتا ہے کان کا پردہ نہیں پھٹے گا اگر وہ ٹائملی ٹریٹ نہیں کرتے تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ کان کا پردہ پھٹا پاس نکلی اس کے بعد درد ختم ہو گیا تو پیشنٹ اور سمجھتا کہ یہ اب تو مسئلہ میرا حال ہو گیا جبکہ وہ ایک پرمنٹ پرفوریشن کی طرف وہ چلا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے رڈ سب کیا کان میں پانی جانے سے بھی انفیکشن ہو سکتی ہے بالکل کان میں جانے سے انفیکشن پوچھ رو کہ وہ میرے سے تکتا ہے وہ ہو چکا ہے میں آئی وز میں سمجھ دو ایک دفعہ ایسا ہوا اور وہ پھر بڑا خاصا پچیدہ مسئلہ بنا سمجھ یہ تو بقاعدہ ایک بیماری ہے جس میں کسی ایسے پانی میں آپ سویمنگ کر رہے ہیں جس میں کلورین کا کانٹینٹ زیادہ ہے یا چھوٹا پول ہے جہاں پہ انفیکشن زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے دماغ پہ کان کی انفیکشن ہو جاتی ہے اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کو پرانی کان کی انفیکشن ہے اور ان کے کان کے پردے میں سراخ ہے تو جو قدرتی طور پہ ایک بچاؤ کا سلسلہ ہے وہ ان کا نہیں ہو سکتا اور پانی جو ہے وہ کان کے اندر ساری جلہ سیم لے کے چلا جاتا ہے اور دوبارہ انفیکشن ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے جن کے کان کے پردے میں سراخ ہو ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ نہ ہاتے وقت کان میں پانی نہ جائے اور سویمنگ ان کو بنا کرتے ہیں دوسرا اس کے علاوہ بعض وقت انفیکشن تو نہیں لیکن بہت شدید درد ضرور ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ بچے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو نہلایا گیا ایک دم سے کان ان کا بند ہو گیا اور شدید درد شروع ہو گیا اب ان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے تو عام طور پہ یہ کان کے اندر محل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جو پانی جرب کرنے کے بعد جب پھول جاتی ہے تو کان بلوک کر دیتی ہے اور اس میں شدید درد ہوتا ہے دور صاحب کیا کانوں میں الرجی کے وجہ سے بھی کوئی پرابمز آ سکتے ہیں دیکھیں الرجی جو ہے اس کے جو خصوصی مطلب ایک مین سمٹم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کان میں خارش ہونا ٹھیک ہے اب جس طرح پوری باڈی کی جلد ہے اس میں الرجی کے ساتھ اسویسیٹیڈ سکن ڈیزیز ہو سکتی ہیں وہ یہاں پہ بھی ہو جاتی ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ اب جو باڈی کی جو باقی سکن ہے وہ تو ایکسپوزڈ ہے یہاں پہ جب الرجی ہوتی ہے خارش ہوتی ہے پیشنٹ خارش کرتا ہے وہاں پہ زخم بنتا ہے زخم سے بیکٹریرین انفیکشن ہو جاتی ہے پھر جب ادھر پس پڑتی ہے یا کان میں پانی جاتا ہے وہاں سے فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی چیز جو کہ کان کی خارش سے شروع ہوتی ہے وہ آگے فنگل انفیکشن تک بڑھ سکتی ہے اور کیونکہ باقی سکن ایکسپوز ہوتی ہے آپ ساف کر سکتے ہیں وہ کان کا سراخ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے اندر انفیکشن کو جب ہو جائے تو بغیر ڈاکٹر کے آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں سب آپ نے فنگل انفیکشن کی بات کی تو ایسے پیشنٹ بھی دیکھے گئے ہیں جن کی فنگل انفیکشن سٹارٹ ہوئی اور وہ کافی آگے تک چلے گئی سائنسز تک چلے گی جا کے تو اگر کسی کو فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس کا کیا کوئی پرمننٹ ٹیٹمنٹ ہے دیکھیں فنگل انفیکشن آف سائنسز وہ فنگل آف انفیکشن آف ایئرز کے مقابلے میں زیادہ سیریس چیز سمجھے جو کام کی فنگل انفیکشن ہوتی ہے فنگس کیا ہے فنگس ایک پودہ ہے پودے کی بیج ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ کان میں زخم ہوا وہاں پہ وہ بیج بیٹھ گئے ہوا میں مویسٹر ہوا برسات کا موسم ہے یا پیشنٹ کے کان میں پانی گیا تو وہ فنگس بن جاتا ہے فنگس جب بن جائے تو دوائیوں کے لاوہ جو بہت اور اس کی فنگس کان کر دیں اور کئی دفعہ بزائران فنگس جب ٹھیک ہو جاتا ہے جبکہ فنگس پودے کی صورت میں جو ہے وہ ہم اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں اس کے بھی بیج موجود ہوتے ہیں تو کئی دفعہ وہ بعد میں بیس پچیس دن کے بعد دوبارہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ پوچھتا کہ یہ دوبارہ کیوں ہوا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بیج رہ جاتے ہیں ان کو جب ایٹماسفیر کا مویسٹر ملتا ہے تو وہ ہی پھر دوبارہ گروہ کر جاتے ہیں پودا بن جاتا ہے اور صاحب ایک جو ہمارے گرے ٹینٹ پایا جاتا ہے کہ ہم ہمیں کوئی تھوٹسی پرابلم ہوتی ہے ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پرابلم ہے دوائی دیتے ہیں پھر وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس کو کتنے دن یوز کرنا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے تو اس طرح کانوں میں جب کوئی پرابلم آتی ہے اور لوگ میڈیکل سٹور پہ جا کے خود ہی وہ ڈرابس لیتے ہیں اور کانوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کم بیماریاں ایسی ہیں جن میں کان کے اندر کترے ڈالنے کی نوبت آتی اور یہ سب سے پہلا علاج ہے جو کوئی تجویز کرتا ہے کہ آپ کسی بھی سٹور پہ جائیں گے یا کسی سے پوچھیں گے وہ سب سے پہلے آپ کو کانوں کے کترے پکڑا دے گا اب جیسے میں نے آپ سے بتایا ہے کہ کان بند ہونا یا کان میں درد ہونا ضروری نہیں ہے انفیکشن کی وجہ سے ہو ہو سکتا ہے کہ کان ویکس یا میل کی وجہ سے بند ہے اور دوسرا بعض وقت یہ کترے جب کان کے پردے میں سراح ہوتا ہے اور وہ اندر چلے جائیں تو ایک تو شدید درد ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ کان کے اندر مزید نقصان بھی کر سکتے ہیں تو عام طور پر جو کان کے باہر کی انفیکشن ہوتی ہے جیسے دورٹ صاحب نے بھی بتایا کہ اگر کان ہلائیں اور آپ کو درد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کان کے باہر والے حصے کی بیماری ہے تو اس میں کان کے کترے ڈالتے ہیں لیکن چونکہ یہ بالکل بلائنڈ جگہ ہے اس میں کہیں دیکھ نہیں سکتے آپ تو بغیر دکھائے اس کے اندر کترے نہ ڈالیں کیونکہ وہ جو آپ کا مسئلہ ہے وہ تو شاید حل نہ ہو لیکن ایک اور مسئلہ ضرور شروع ہو جائے گا ان کترے ڈالنے کے بعد دورٹ صاحب نے کہا بہت کم بیماری ہیں جس میں کانوں میں کترے ڈالنے کی ضرورت پیش آتی ہے ہمارے معاشرے میں تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جناب تیل گرم کریں اس میں لسن ڈالیں اس کو گرم کر کے پھر وہ کان میں ڈالیں تڑکہ لگا کے تو پھر اس تیل کو کان میں ڈالیں ایسے اگر کان کی پردے میں سراخ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح گرم تیل اگر اس میں کان میں ڈالا جاتا ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ جو آپ نے بتایا کہ تیل گرم کر کے ڈالتے ہیں یہ بزرگ راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آزان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں اللہ اکبر 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 لا الہ الا اللہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاق نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا یا گلے کی یا ناک کی کوئی بیماری ہوتی ہے ان کو انفیکشن کان میں جانے کے وجہ سے کان میں پیپ بن جاتی ہے دوسرا انفیکشن کے علاوہ بعض اوقات کان پہ چوٹ لگنے سے بھی کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے جیسے سکول میں یا کسی استاد یا کان پہ تھپڑ لگ گیا یا کسی لڑائی میں کوئی چیز ایسی جس نے کان کو پوری طرح بند کر دیا ہے تو اس کے پریشر سے بھی کان کا پردہ پھٹ جاتا اور اس پہ ایک دم مریض کو سنائی دینا بند ہو جائے گا اور سی ٹی جیسی بجنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ گھر میں ہم جو کان صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے مکے مار کے خاص طور پر آپ تو احتیاط کر رہے ہوں گے لیکن جو آپ کے ساتھ گزر رہو گا وہ شاید احتیاط نہیں کرے گا اور آپ نے کان میں رکھا اور کسی کا ہاتھ لگ گیا تو وہ کان کا پردہ ڈیمج کر دے گا جی اسلام علیکم اسلام جی خاصے بات کریں میں اسلام بات سے بڑھ کرو ایرے منٹو سے جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ کافی عرصے سے نہ علاج کرایا لیکن ہم نے کان میں شور ہے اور آواز بہت کام آتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی جی دور صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کان میں شور آ رہا ہے اور آواز سنائی بھی کم ہو گیا ہے کان میں شور آنے کو ٹینائٹس کہتے ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے لیے کانوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کان کے اندرونی حصے میں یا درمیان والے حصے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مختلف عمر کے لوگوں میں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں سب سے کامن وجہ ہے تو عمر کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور سماعت کم ہوتی جاتی ہے تو کانوں میں شور سنائی دیتا ہے ینگ لوگوں میں یا خواتین میں درمیان والے کان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس میں کان کی اڈیاں سخت ہو جائیں کچھ لوگوں میں شوگر یا بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کچھ میں وائرل انفیکشنز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ اب مجھے معلوم نہیں ان کی عمر کتنی ہے ان کو کسی اینٹی والے ڈاکٹر کو دکھا کے وہ تشخیص کے بعد ان کا علاج کر سکتے ہیں تو ٹینائٹرز جو ہے یہ کوئی ایک مرض نہیں ہے اس کے لیے آپ کو مرض تلاش کرنا ہے جیسے کہ بخار ہے بخار بہت ساری بیماریوں میں ہوتا ہے تو آپ بخار کا علاج نہیں کرتے اس بیماری کا علاج کرتے ہیں اسی طرح ٹینائٹرز کو کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ ان کے ڈاکٹرین کو یعنی ان کو فوری طور پر کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے جی مرسی سے کالر ہے اسلام علیکم والد السلام جناب میرے نام جی ممتاز ہے میں اسلام بات ایف ایل ایم سے بول رہا ہوں جی ممتاز صاحب میرے ڈاکٹرز سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جی جی کریں ہم سن رہے ہیں آپ کو ڈاکٹرز صاحب میں کافی عرصے سے یہ تکلیف ہے جو میرا زکام ہے وہ گلے میں گرنا ہے میں یہ جسے بات گیا ہوں تو مجھے وہ نیزل پولپس کہتے ہیں اور ڈین ایس کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو اور ہم انہائی سے کلا رہا ہوں وہ آپریشن کے علاوہ ٹھیک ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ جی ڈاکٹرز صاحب اچھا دیکھیں اگر آپ کو بتایا گیا ہے کہ نیزل پولپ اور ڈین ایس تو نیزل پولپ جو ہیں ان کی جو بننے کی مین وجہ ہے وہ الرجی ہوتی ہے تو نیزل پولپس جو ہیں وہ بدنام ہیں کہ سرجری کے بعد دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں تو اکثر جو یہ پیشنٹ کا گلہ ہوتا ہے کہ جی میں نے سرجری بھی کرائی تو دوبارہ کیوں ہو گیا تو اس میں نیزل پولپ جو ہیں وہ دوبارہ ہونے کے مکانات ہوتے ہیں پھر نیزل پولپ جب ان کا سائز بڑھتا ہے تو وہ ناک کی ہڈی کو دوسری طرف پش بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈین ایس بھی ہو جاتا ہے تو ڈین ایس جو ہے وہ ناکی ہڈی کا ٹیڑا ہونا ہے وہ آپ سرجری کرائیں آپ کا وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا لیکن جہاں تک پولپ کا ہے وہ میڈیسن سے بہت کم رسپانڈ کرتے ہیں اور اگر سرجری بھی ہو تو بھی کم از کم میں تو ضرور پیشنٹ کو بتاتا ہوں کہ وہی اس کے دوبارہ ہونے کے امکانات ہیں تو یہ بات ہے باقی اگر سینسائٹس ساتھ ہو تو وہ تو دوائیوں سے ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ کان کے پردے میں عمر کے ساتھ ساتھ خود بھوت سرا ہو جائے اس چیز کے امکانات نہیں ہیں مطلب ہے کہ ہم اگر بہت جو ہر ڈیزیز کو مطلب جسا آپ نے یہ کان کے پردے کے سرا کر مطلب انفیکشن ہو گئی چوٹ لگ گئی یا خدا نخاز ہو گئی ٹیومر ہو گیا یہ وہ جہاں تک عمر ہے عمر ہرگز آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی عمر کی وجہ سے کان کے پردے میں سرا ہوں گیا عمر کی وجہ کے ساتھ آپ کی سماعت جو ہے اس کا کم ہونا وہ بالکل ہے بلکہ کئی دفعہ یہ بھی observe کیا گیا کہ اگر کچھ لوگوں کو سراخ کان کے پردے میں تھا اور انہوں نے پانی کی احتیاط کی زکام کی احتیاط کی تو کچھ ماہ بعد ہم دیکھ لیں کہ پردہ خود بخود جڑ جاتا ہے اور specially جو کان کے پردہ پھٹتا ہے چوٹ کے بعد اس میں وہی ہوتا ہے جو پیشنٹ آیا کہ جی میں باہر گیا اور میں نے کترے ڈالے اس میں کترے کی ممانعت ہے اگر کان کا پردہ آپ کا چوٹ کے ساتھ پھٹا ہے آپ کان کو خوشک رکھتے ہیں آپ زکام کا خیال کرتے ہیں اور ناک ساف کرتے ہوئے میں آپ کو تاہوں کہ جس طرح وضوح سے آپ یوں پانی لیے اندر اور پھر اٹ اٹھ اٹھائیم ایک سائیڈ اپنے بلوگ کے لیے اگر آپ زور لگائیں گے تو جو کان کا پردہ ہیل ہو رہا ہوگا وہ ہیل نہیں ہوگا تو عمر کا ان شوٹ تعلق کوئی نہیں ہے اور یہ سمات جو ہے وہ definitely چوٹ سے یہ پردہ پھٹ گیا کیا یہ رپیئر بھی کیا جا سکتے ہیں رپیئر دیکھیں رپیئر جو کرنا ہے چاہے وہ چوٹ سے پھٹا ہوا پردہ ہو چاہے انفیکشن سے پھٹا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کیا سرجری کی جائے کس کے لیے سرجری جو کی جاتی ہے جو سب سے روٹینلی کی جاتی ہے سرجری اس کو مرنگو پلاسٹک کہتے ہیں اس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ٹیمپل کا جو ایریہ ہے یہاں سے ہم ایک گرافٹ لیتے ہیں جلی کا اور جو کان کے پردے کا سراخ ہوتا ہے اس کو فریش کر کے اس جگہ پہ ہم گرافٹنگ کر دیتے ہیں تو یہ ایک روٹین میں کام کیا جاتا ہے چاہے چوڑ کی وجہ سے پھٹا ہو یا انفیکشن کی وجہ سے یعنی یہ اس کا ٹیٹ کیا جا سکتا ہے جی جی گرافٹ صاحب جیسے میں شروع میں بات کی چکر آنا جب وہ بڑا شدید چکر آتے ہیں تو وہ کیا بیماری ہے کان کی جو کچھ ایکیوٹ لیبرن تھائیٹس تو بہت سخت قسم کی بیماری ہے کان میں بہت سارے وجہ سے جو چکر آنے کی وجہ بن سکتے ہیں مریض میں ان میں ایک تو کانوں کی انفیکشن ہوتی ہے کہ جو اگر کسی وجہ سے وہ مناسب ٹائم پہ اس کا علاج نہیں ہوا تو وہ پھیل کے کان کے اندرونی حصے تک سے لی جاتی ہے اور جو حصہ بیلنس کرتا ہے یا توازن والا ہے اس کو جب وہ نقصان پہنچائے گی تو اس سے مریض کو چکر آئیں گے کچھ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے بھی چکر آتے ہیں کچھ لوگوں کو چلنے سے چکر آئیں گے اور کچھ لوگ تو بیٹھ بھی نہیں سکیں گے کتنے شدید چکر آتے ہیں اور ساتھ الٹیاں شروع کر دیں گے کچھ لوگوں میں سرجری کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں کہ اگر آپ نے جیسے کان کی کوئی ایسی سرجری کی ہے جس میں خدا خاصتہ کان کے اندر کا کوئی حصہ متاثر ہوا ہے تو اس میں بھی چکر آتے ہیں کچھ لوگوں کو دوائیاں ایسی ملتی ہیں جن سے کانوں کے اندر شور آنا جیسے کچھ بلڈ پریشر کی دوائیاں کچھ کیڈنیز کے لیے یا جو جن سے بلڈ پریشر کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ پین کلرز ہیں درد کے لیے جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں یا پرانے زمانے میں جب ٹی بی کا علاج کیا جاتا تھا تو اس میں کچھ ٹی کے اور دوائیاں ایسی تھیں کہ جو کان کے اندر والے حصے کو متاثر کرتی ہیں اور سماعت اور توازن دونوں کو وہ خراب کرتی ہیں برسط کولر میں جی اسلام علیکم جی بارکل اسلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں اسلام علیکم سے بات کر رہا ہوں صاحب تفیل باجوہ باجتا ہوں جی بائیو صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے صاحب میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کان کا پردہ نہ ہو وہ ہٹ گیا ہو کسی وجہ سے یا کوئی اس طرح کی پرابلم ہو تو اس میں یا پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا ہو کہ یہ بلکل ختم ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ سیل کر کے بندہ جو ہے وہ عام نارمال جنگی بھی جا سکتا ہے جب کہ اسے دردی نہ ہو رہی ہو صرف خارش ہو رہی ہو بردے کے سامنے دیکھیں کان کے پردے جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم دو کیٹیگریز میں کہتے ہیں ایک ہم سیف پرفوریشن کہتے ہیں ایک انسیف پرفوریشن جہاں تک انسیف پرفوریشن کا ہے اس میں ہمیں کان کی ہڈی کی صفائی پہلے کرنی اور بعد میں پردہ لگانا جو سیف پرفوریشن جو ہے اس کو رپیئر کیا جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک آدمی بلکل ایک باقی نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے مگر یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو اس کی ہیرنگ اسیسمنٹ جو ہے کہ وہ کتنا بہتر ہوئے وہ تقریبا سرجری سے چھ ماہ کے بعد اسیس کیا جاتا ہے اور یہی ایک پرنسپل ہمارا یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے دو کانوں کے پردے پھٹے ہوں تو تقریبا ہم چھ ماہ کا گیپ رکھتے ہیں ایک کان کے اور دوسرے کان کے آپریشن کے درمیان جس نے پوچھا کہ وہ مکمل ڈیمیج ہو گیا ہے پردہ جتنا بڑا سراخ ہوگا اس کو گرافٹ کو ٹیک اپ کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے لیکن یہ ممکن ہے بلکل ممکن ہے کہ وہ بڑا سراخ بھی ریپیر ہو جائے اور وہ آدمی سنائی اس کا نورمل ہو جائے جیہا اس میں اصل میں صرف سننا ہی ایک فیکٹر نہیں ہوتا یہ ہر وقت کان کو پانی سے بچانے کی ایک جو زیمت یہ وہ ان سب چیزوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے کانوں کی ویکس کی ہم نے بات کی کہ باسکرد وہ ویکس ہوتی ہے اور اس کے بعد پانی چلا جاتا ہے تو ویکس پھول جاتی ہے تو کانوں میں بند محسوس ہوتے ہیں یہ اس کی سمٹم آ جاتا کہ کانوں میں ویکس ہوسکتی ہے اگر کانوں میں ویکس ہے کیا اسے خود صاف کرنا چاہیے یا ڈاکٹر سے کروانا چاہیے اپنے ویسے ہی ہے ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں جو کسی اور کام سے بھی ہیں وہ بھی یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں ایکچولی جو اللہمیہ نے جو اس کا نظام ہے کہ کان کو آٹوماتک آٹو کلین بنائے گا جبڑے یہ جبڑا ہے یہ کان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کی حرکت کی وجہ سے اور کان کے اندر جو نیچرل نئے خلیے بن رہے ہوتے ہیں وہ سارے جلد کو باہر کی طرف دکیلتے ہیں تو محل خود بخود کان کی نالی کے بلکل باہر آ جائے گی کچھ لوگوں میں جب اگر قدرتی طور پہ جو کان کی نالی ہے وہ تنگ ہے یا کوئی کنجینٹر یا پیدائشی کوئی مسئلہ ہے تو ان میں یہ عمل خود بخود نہیں ہوتا یہ جو ہم یہ بڑز استعمال کرتے ہیں یہ ایک گول سی چیز ہے جو ہم کان کے اندر گھما کے اس سے محل باہر تو کم آتی ہے لیکن اندر زیادہ جلی جاتی ہے اور وہ بلکل پریس مشین کی طرح اندر جمع ہوتی جاتی ہے اور اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کان میں خارش ہو رہی تھی میں نے صاف کیا اور اب بلکل کان بند ہو گئے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ اندر پہنچ گیا کہ جانب سے اس نے بلکل کان بلوک کر دیا خود ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کان کا جو ویکس ہے یہ کسی ایسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے صاف کروائیے کہ جو یہ دیکھ سکے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے آپ کا یا اس صفائی کے دوران اپنے کان کا پردہ خود ہی نہ ڈیمیج کر لیں تو درستب کان کی جو ویکس ہے اس کی اور سمٹم بھی آ سکتے ہیں کان بند ہونے کے لابا سب سے جو عام اس کا جو سمٹم ہے وہ کان میں خارش ہے کہ یہ مریض جہاں کہیں بیٹھے ہوں گے ان کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ کان میں خارش کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ وہ جو خشکی کے سکیلز جیسے ہوتے ہیں محل کے اس سے کان میں خارش ہوتی ہے اور وہ مجبوراً خارش کرتے ہیں اور اس سے کئی دفعہ اس کھجانے سے کان کے اندر والے جل جو نازک ہوتی ہے اس میں زخم بھی بن سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ کان کے باہر کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے وہ زخم بننے کا تو انفیکشن ہونے کے چاہرز در سب ہیرنگ لاؤس پہ بات کرتے ہیں در سب ہیرنگ لاؤس پہ بات کرتے ہیں در سب ہیرنگ لاؤس کی کیا بچ ہو ایک نومل اشخص ہے اور اس کی ہیرنگ لاؤس ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی کیا بچ ہو آتا سکتی ہے دیکھیں ہم کامن باتوں پہ آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سرح کلاسیفائی کر دیتے ہیں در سب ایک کالرین سے بات کرنے پہ سرح بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ڈراب ڈراب ہو گئی در سب اچھا اس میں ہم کلاسیفائی کر دیتے ہیں کہ ایک ہیرنگ لاؤس ہے جو کہ نرو کی ویکنس کی وجہ سے ہے اور ایک جو ہے وہ کان کے پردے اور کان کی چھوٹی ہڈیوں ٹھیک ہے اس کو ہم جو نرو کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہم نرو ڈیفنس کہہ لیتے ہیں اور اس کو ہم کنڈکٹرڈیفنس کہہ لیتے ہیں یا اس کو نیورل یا سنسری لاؤس کیا لے سنسری نیورل وہ میں نے کہا لفظ مشکل ہے تو نرو ڈیفنس اور کان کی وجہ سے فکر ہے جو پردہ اور اس کی جو مکینیکل ہڈیاں ان کے ساتھ ٹھیک ہے اب میں مکس اپ کر کے تو ہوں گے جو کامن چیزیں ہیں جی 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 اب لیٹسے جو نرو ڈیفنس ہے وہ کامن ہوتی ہے ایج کے ساتھ ایج کی جو ڈیفنس ہوتی ہے اس کی خصوصیات میں ایک ہم اس کو کہتے ہیں لاؤس آف سپیچ ڈسکرمنیشن یعنی کہ وہ بزرگ سن رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بولا جا رہا ہے تو ٹی وی اونچا کیا تو پھر آواز بری لگنے لگی تو اس کو کہتے ہیں لاؤڈنس انٹالرنس تو ان ادر ورڈس مطلب ہے کہ وہ آواز آ رہی ہے جب اس کو اونچا کیا تو وہ الٹا ایک اور